ناثرین مسلم لیگ نون سندھ سے نائب سردر آئینے بسو بائی تعلیہیں پی اے سکسو باویے جے نامزد امیدوار خواجہ گلام شوہیب آئین پی اے سکسو تیرے جے نامزد امیدوار آئین بیانے چونڈن میں سیٹ ایجیسمنٹ جے افان کے رد کری چلیو کراچی پریس کلیب میں پریس کانفرنس کا دی نون لیگ اگوان چلیو تا ایم کیو ایم سا اتحاد یا سیٹ ایجیسمنٹ نتی آئین شیبہ شریف کہیں جے حقم میں حتناہی کھائوں ناظرین نونہ حوالی صاحب نون لیگ اگوان خواجہ گلام شوہیب دھرتی ٹی وی نیوز جے رپورٹر وہی سموسا گال بول گیا ہے اچھو تا ماں کے دیکھا رہی ہوں جی ناظرین اسان سانگڈہ ہے این اے بسو بائی تعلیق کیامیڈی جو پاکستان مسلم لیگ نون جو کینڈیڈیٹ خواجہ گلام شوہیب صاحب اچھو تا انہوں نے کہاں پچھون تا نون لیگ گئے ایم کیو ایم جی سیٹ ایجیسمنٹ جہوالی صاحب کے افوالی رہے ہیں انہوں نے جو چاہت چمڑ آئے ہم اور ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ کوئی سیٹ ایجیسمنٹ ہو لیکن ایک شخص کی حد درمی کی وجہ سے یہ سیٹ ایجیسمنٹ نہیں ہو سکی جبکہ شباز صاحب بہدر آباد خود بھی چل کے گئے اور سمجھایا اور اس وقت اب ہمارے ان سے کوئی ایم کیو ایم سے کوئی سیٹ ایجیسمنٹ نہیں ہے اور نہ ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے اسے ریٹریف کیا شباز صاحب سے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے وہ میرے قابل نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا کارکون اس سے کانٹریسٹ کرے گا اور ہم ان کی ہدایت کے مطابق اپنے پارٹی کی صدر کی ہدایت کے مطابق چٹان کی طرح 242 میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ سیٹ ون کریں گے اور شباز صاحب کی جھولی میں ڈالیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے بہت بڑا ووٹ روایتی ووٹ نون لیک ہے ماضی میں بھی یہ دو دفعہ سیٹ جیت چکے ہم اور اس کے بعد شباز صاحب آئے ہیں اس وقت بھی جیتی ہے مفتہ صاحب کے وقت بھی جیتی ہے ہمارے خواجہ غلام شیب جیوں گالیوں بودیوں انہیں جو یہ چوانا ہے تا این اے بسو باہت تالی کیا ماری تے سخت مقابل ہو تھی دو مصطفیٰ کمال ایم کی ایم غلط بیانی کھاں کم مٹھی کرے ووٹ ران کے کنفیوز کرے رہا ہیں انہیں جو یہ چوانا ہے تا اسین اگم بھی ہی بسیٹوں کھٹیو ہیں اینہانیں بھی کھٹیں دازیں موسیقی